بسم اللہ الرحیم پاکستان پلجاب توریزم میں جرون نیجر کے فرائے سر انجام دے ہیں ان سے ہم بہت سی گفتو کریں گے کس طرح سی اساس میں آئے کہاں کہاں نوکری کی اور کہاں کہاں کی نوکری کا فلیور جن کے پاس ہے کیسا محسوس کرتے ہیں اور آخر میں ان سے پوچھیں گے کہ آخر آپ کی ویجن کیا کیا سوچتے ہیں ویلکم دلدی شو آسین تینکیو سیر آسین آپ سے بڑی ملاقات ہے جیسے تم آپ کو پرکر میں رہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بڑے پسندیزہ فیوریٹ ہیروں ہیں اور رومنائی سیور سرز اکیرمی کی بہت ہی اسے کہتے ہیں میں تو آپ کو ارخیام میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری پیم کیا فلیدی ہیں آپ اور سٹیٹ تو واشیو بسائید یہ بھی کہ آپ کا میں دیکھا کہ آپ کا کافی نیک ہے چیزوں میں کہ آپ لوگوں کو گاید کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں بہت ہی دیگہ میں نے آپ کو دیکھا فیس بک کے لیے آپ لوگوں کو انٹریوز کے لیے اور ریٹن بیس کے لیے گاید کرتے نظر آکھے ہیں یہ انسپیریشنی کی جذبہ آپ کا شروع سے تھا یا سرز میں آنے کے پاس سر ملٹیپل چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جب میں خود پڑھ رہا تھا میں نے ساسات پڑھانا شروع کر دیا پس پر وہ شوق جو ہے وہ ذات کے اندر اتر گیا جب سی ایس ایس کیا دوہزار نو میں 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 سی ایس ایس کی اللہ کا شکر اللہ پاتھ نے کامیابی بھی پاکستان ایڈنسیٹر سرز مل گیا اس کے بعد اقتداع میں تو شوقیہ دور پر گوبارہ سلسلہ سٹارٹ کیا لیکن پہلے بہج کے چار بچوں کو اللہ پاتھ نے کامیابی لے دی سارے سی ایس کی بن گئے اس چیز نے بڑا ایک نشہ دیا تو بس پر اب بارہ تیرہ سال ہو گئے جو سی ایس ایس کے بچے ہیں مجھ سے رہنمائی لیتے ہیں اب اس کا جو رہنمائی کا دیریکٹ اثر آیا وہ میری فیمٹی پر بھی آیا کہ میرے اپنے جتنے بھی سیبلنگز ہیں بھائی بہن بہتی جی بھان جی سب سی ایس پی بن گئے اور میری شاگردی مہمت ہے مہاشاتہ اجا آزر یہ بتائیے کہ یہ جو جو سی ایس 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 میں آنے کا شوق یہ آپ کا اپنا تھا بچپن سے تھا یہ اپنی سٹیج پر ڈیویلک ہوا اور کیا آپ کی خیالات ہے کہ آپ نے سی ایس پی افسر بنوں گا سب سے چھرین سرمیں گے نہیں جاتی ہے تو اس پہ کچھ شاکھی نہیں ہے کہ الحمدللہ میں مطمئن ہوں ملوک کی رول موڈل آپ کا جسے آپ کو اسپائل کیا کہ ہاں میں سی ایس ایس کروں گا سب میں بیسکل یہاں پہ ایکسیڈنٹ کیا ہوں میں پڑھ رہا تھا میری جاگ ہوئی نیشنل ہائی وزن موٹو پس پولیس میں اور سٹارٹ کر دیا بطور انسپیکٹر میں نے اور اس ورکنگی اس بی ایس پی چی کوٹرول افیسر کو کہتے ہیں تو تاب ایک چھوٹا سا یوں سمجھ لیں کہ ایک انسیڈنٹ ہوا جس نے مجھے ایموشنل سا ایک جھٹکا دیا صرف ایک یہ ایک ریالیٹی تو ہے کہ پاکستان کے دیچ میں ایک لاز ڈیفرنس ہے ایک جو پی ایس پی افسران ہے انہوں میں جو دوسرے ہیں ایک دفعہ ایک میٹنگ تھی جس کے بیچ میں ہمارے انسپیکٹر جنرل ساہر پشریف اکتے تھے بڑے زندہ دل سخصیت اللہ نے زندگی دے تو ان کی کسی ایک بات میں جو انہوں نے ازراہ مزاد کہی وہ بات میرے بلگ لی اور پھر میں نے اسی میٹنگ کے بیچے بیٹھے بٹھے ڈیسائیڈ کیا میں چیز کو شوق کیا مجھے پتہ ہی مجھے پتہ ہی مجھے کیا چیز ہے پس میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے چیز کیا کرنا ہے پس پھر وہ پیاری اس کی شروع کی الحمدللہ اور اللہ پاک نے کامیابی دی ایج بیس میری آخری اٹیمٹ تھی یہی سوال جو سر آپ نے کیا میں جب چھوٹی لینے کے لیے گیا آئی جی صاحب کے پاس انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ کیا چکے رہا پہلے آپ کو بھی خیال نہیں آیا آپ عمر کے آخری حصے میں آپ سی ایس ایس کی طرف آگئے ہیں میں نے انہوں نے بتایا میں نے کہا سر میں نے آنا نہیں تھا آپ نے فلاں وقت پہ یہ بات کی تھی یہ بات میرے بلکو لگ گیا اچھا وہ ایسے اللہ کے ولی انہوں نے مجھے بٹھایا چائے پلائی کےک کھلایا اور میکسیمم چھٹی جتی دے سکتے تھے تین ماہ کے دن میں چھٹی دی اور اس نے میری زندگی میں بڑھا ایک اہم کردار ہے ان کا سی ایس 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 میں میرے آپ جب کیا کہ ایک مر کے ساخر حصے میں تو مجھے بڑی حرانی ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ بڑے برپور جوان ہیں اور کہیں بھی آپ پر کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کی جوانی گزر گئی ہے بلکہ جوانی تو آپ کی شروع ہوئی ہے سر موشی ایس ایس کی حوالے سے اہلی ٹیم ہے یہ بتاہیے کہ یہ آپ کی انشاری کہاں کہاں سرویس آپ نے کی ہے سر ٹریننگ کی ٹریننگ کے بعد میں گلیو بلدستان پہنچ ہوئے اچھا اسسسٹنٹ کمیشنر رہے تین جگہوں پر جن میں کابنی ذکر ایسی ہنزہ ہے ہنزہ اپنی پورٹسوٹس کی پھر اس کے بعد میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر گلگت رہا ڈیریکٹر گلگت دیویلٹمنٹ آثورٹی رہا پھر فائنلی گلگت بلدستان میں میری آخری پوشنگ سو بے لیول کی تھی وہ تھی میں بی جی تھا سوروینچنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی تو اس کے بعد پھر میں ادھر آ گیا پنجاب میں ایڈیو فنانسل پیننگ شکھو پورا ایک سال رہا پھر دوزر سترہ میں میں ڈیریکٹر انٹی کرپشن سرگوڈا ڈیویشن جلا گیا کوئی ڈھائی سال وہاں پہ رہا اور اس کے بعد تقریباً اب دو سال ہوگیا ہے میں جی ایم ہوں ٹوریزم ریولٹمنٹ کارپوریشن ہوں ماشاہ جس طرح آپ نے ایڈیشنلی فریور لیا گلگت بلدستان کا ہنزہ کا کیا بات ہے کیا خوبصورت علاقہ ہے کیا خوبصورت معوال ہے کیا خوبصورت پہاڑ ہیں کیا آپ مناظر ہیں ایسے دلکش میں کہہ تو کہیں بھی نہیں اچھا آپ آسف ملیجی کے دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جو کہ مرکہ جن کی بہت زیادہ عامل توریزم سے ہوتی جن سارے فیرس امریکہ کو کہہ سکتے ہیں آپ تو اس کے بعد آپ جیسے فرانس کو لے لیں آپ سپین کو لے لیں تھائنینڈ کو لے لیں اس کے بعد یوکی کو لے لیں یہ پانچ بیس ٹاپ موسٹ کنٹریز ہیں آپ کیا سبیتے ہیں کہ ٹوریزم کے حوالے سے ہمارے پرائیم اسٹر صاحب بہت اس کے اوپر زور دیتے ہیں آپ پوٹینشل دیکھتے ہیں کہ ہم ٹوریزم میں کیا سکابل ہو جائے گی سر دیکھیں پوٹینشل کی زہ تک بات کریں پاکستان کے بیچ میں اتنا پوٹینشل ہے کہ شاید دنیا کے سارے ملکوں کو ہم جمع بھی کرنے پر زم کے پاس سکتا نہیں سر توریزم کی جتنی قسمیں ہیں سب کا پوٹینشل پاکستان میں اگر آپ نیچر کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں گلگت بلدستان سے لے کر کراچھے تک کتنی ڈائیورسٹی ہے پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، سمندر ہیں، دریاں ہیں تمام کی تمام چیزیں ڈائیورسٹی آتی ہیں اس کے بعد سر کلچر لے کھانا پینہ، اوڑنا بچھونا، لباس تہذیب سفاکت، سکافت، ہر چیز ایک دوسرے سے علید ہے یہ بھی ٹوریزم کا پوٹینشل ہے اس کے بعد سر، ریلیجز ٹوریزم کے حوالے سے دیکھ لیں سوفی شرائن، سکھوں کے حوالے سے دیکھ لیں ہندو ٹیمپلز دیکھ لیں اس کے بعد دوسرے مذہب کے تمام کے تمام ہمارے یہاں پہ ہیں ہڑپا دیکھ لیں، ہمارے ٹیکسلا دیکھ لیں پھر اس کے بعد سر، آرکیالوجیکل سائٹ سے ہمارے مہا بھارت کی جنگیں مطلب پوری ریڈیشنلی یہاں پہ لڑے گئیں سکندر پورس کی جنگ یہاں پہ سکندر نے پورا رونٹ یہاں سے بنایا پوری تاریخ یہاں پہ ہمارے ہاں وہ موجود ہے میجر ایریٹرز کیا ہے؟ کیا مرکابتے ہیں؟ سر، فائنٹک پہ چیزیں رہی ہیں دیکھیں نا، اگر آپ اسٹوری کے لیے دیکھیں پاکستان میں ٹوریزم فوکس ہو کبھی رہا ہی نہیں مطلب آپ ایز بیروگرٹ مجھے پولیٹیکل بارت نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر ہم دیکھیں ان الائز کریں یہ گھنٹ کا فوکس تو ابھی بھی نہیں رہا ابھی اس کے اوپر فوکس آیا ہے توجہ دی ہے تو اب ہر اے سی، ہر ڈی سی، ہر کمیشنر ٹوریزم کی بات کرتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے ایک چیز تو سریع ہوگی فوکس نہیں تھا دوسرے نمبر کی اوپر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ٹوریسٹ کا فلکس کیا ہے تو باہر کے ملک سے ٹوریسٹ ہمارے ہاں میکسیم دو ملین آتا ہے اب یہ سب سے ٹاپ کا جو ٹوریسٹ آپ ہوجاتا ہے فرانس میں پچھلے سال کی فگر کووڈ سے پہلے وہاں کی تھی ایٹی نائن ملین پھر سپین کی تھی ایٹی سکس ملین مطلب اس کے بعد پھر دوسرے ممالک میں چلتے چلتے چھتے چھتے نمبر پر ترکی آتا ہے امریکہ کی ہے دو سو دس بلین ڈالر ہے ان کی جو ارننگ جو ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں اس کی جو آپ کی سپین کی سکسٹی ایڈ پلین ڈالر ہے پھر سکسٹی سیمن پلین ڈالر کی فرانس کی ہے یوکی کی آپ کی سر ہم تو لیبل ہو گئے نا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی سپین سے ہماری پنجاب میں جن کو آپ اتنی علاقوں میں دیکھ رہے ہیں جو ٹورسٹ لاکھیں ہیں جو آپ کی ڈومین میں آتے ہیں کہاں سے آپ کو سب سے اچھا ریبلی ملتا ہے سر دیکھیں ایک تو پہلے یہ کہ دو ہزار ایک کا جو نائن الیون تھا اس نے ہمارا نام بڑا خراب کیا اور اس کا ہم نے بڑا بھوٹا ہے اس کو اب اللہ کے شکر ہے ہمارے فوج نے اور ہمارے اس کیورٹی داروں نے معاملے کلیر کی اور ایک دنیا میں پروجیکشن گئی کہ پاکستان اور اس حکومت نے خاص تو ہوتا ہے حکومت نے پاکستان سیف کرنی اچھا اب ایک چیز یہ ہوگی پنجاب کے سر اپنے بات کی پنجاب کے بیچ میں ابھی تک دو جو جگہیں ہیں یہ ٹورسٹ کے حوالے سے بڑی ہٹ کرنی ایک تو ہمارا ہنیلپنڈی ریجن جس میں مری آگیا سے ہونے نہیں اور ہر پروجیکشن لہور سے ہوتی ہوتی ہیں لیکن مجدہ حکومت کام کیا کہہ رہی ہے وہ ٹورسٹ کے اس جو امرار پیٹنشن اس کو سپریکٹ کر رہی ہے پورے بنجاب کے بیچ میں نئی نئی ڈیسٹنیشن کو پرموٹ کیا جارہا ہے جس کے اس کے نام کی انوازین کو کوٹی سٹیاں سٹیاں اس کے بعد بار سربکر ہے اس کے بعد میں سر بھکک ہے اس کے بعد میں بہاور صلیمان ہے یہ وہ جگہیں تیا پر ٹورسٹ پہلے نہیں تھا دوسرے نمبر پر ٹوریزم پہلے صرف میچر تک تھا کہ جائیں مری کے فہار دیکھنے ہی ہے وہ لیکن مجدودہ حکومت نے اس کو ریلائز کیا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا لہذا ہم آجلوجیکل سائٹس کو ریلیجیل سائٹس کو کلسلل سائٹس کو ہسٹوریکل سائٹس کو ان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے تو ان تمام طریقوں کے ذریعے ٹوریزم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے یہ بہت اچھی کاوش ہے لیکن یہ جو ہمارے ہیں اکثر گا جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں تو یہ ٹوریسٹ کلپرہ لے سکتا ہے اور پاکستان میں شاید اس کی کوئی جائش نہیں ہے یا لوگوں میں اس کا کوئی جذبہ نہیں ہے اور ہمارے ہیں یہ خاص کلاس ہے حاصل جو باہر جاتی ہے باہر کے ملکوں میں جاتی ہے وہ سائٹ تخلی کرنے کے لئے پاکستان میں جیسے آپ نے بتایا ہے یہ بہت زیادہ علاقی آپ نے بتایا ہے لیکن ان کے لئے خاصی رقم کی ڈیویلمنٹ سپنڈیچرز کی ضرور ہمارے سٹیسٹ کلپری یا فرینشل سٹیسٹ کلپری آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہو جائے گا کچھ بڑا ہے دنیا کا کوئی ملک اگر اپنے سٹیٹ ریسورس سے چیزوں کو چلانے لگے تو وہ کبھی نہیں جائے سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر لیٹ گروہ جو ہے یہ بیسٹ موڈل ہے اور مولودہ حکومت اسی کو فالو کر رہی ہے آپ دیکھیں تیڈی سی پی کے بعد جتنے رزارٹس تھے ہم نے ان کو آؤٹسورس کرنا شروع کر دی ہے کے پی کے اندر بھی پچھلے دنوں میری مظر سے گزری 99 سال کی لیٹ پر ٹھنڈیانی کو دیا جا رہا ہے 99 سال کی لیٹ پر بہت ساری پاکٹس بنائی جا رہی ہے سر اوبرال پورے پاکستان میں جس نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالف کیا جا رہا ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر یہاں پر گروہ لے کر آئے گا خود ڈیویلپ کریں گے اور پرموٹ کریں گے جس سے ہم کہتے ہیں ڈیویٹ اکسلا کے دو آٹھ داس پندرہ جگہیں ہیں اور یہ جاتی ہیں سواد تک یہاں پر بے شمار ان کے سٹوپاز اور اس طرح کے بڑے ان کے رمننٹس ہیں وہ سر پر پائے جاتے ہیں یہاں بودھا کا دانت بھی ہمارے پاس ہو جائیں تو بس ایک اس کو ایک پلینڈ قسم کا بلکسمت یہ کہ حکومت آئی پلینڈ کیا چیزوں کو کوویڈ آگیا اب کووڈ نے بہت ساری چیزوں کو دو سال سے تو کووڈ میں خسے ہوئے ہیں بہت ساری چیزوں کو دو سال سے کووڈ بھی ہو جائے ہیں تو یہ جیسے چیزیں سارا کلیر ہوتی ہیں اس کو ہم پوری دنیا کے بیچے پر موڈ کریں گے ڈاکومنٹریز ہم نے بنوالی گے اس کو ہم بیشن لگے اپنے ہائی قیشنز کو پوری دنیا کے درہو ہم ایک ٹھینچیں گے اٹرک کریں گے جو ٹوریسٹوں کو پاکتے ہیں آسیم یہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان میں کرکٹ میکشز ہوتے ہیں کیوں کہ بہت ساری دنیا میں دیکھا جا رہا تھا کچھ ملکوں میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے کچھ ملکوں میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو اس بڑا اچھا گولڈا پچھڑی ہوتا ہے پاکستان کے بیسٹ ایریا کو ہائی ڈائٹ کرنا دکھانا کہ یہ پاکستان میں سب کش ہے یہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک منزم اور ایک کنسسٹن افرڈ ازم نہیں آتی جو جیسے آپ کے نام بدے ہیں جس طرح اس طرح سے جو جو پاکستان کی سیریز آئے اس کے درم تو بہت زیادہ ان کو ہائی ڈائٹ کرے بڑے اپرچڈیٹیز ہوتے ہیں ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں کھانے کا باکفہ چاہے کا باکفہ کوئی آپ پھر دکھاتے رہیں تو باہر کے لوگ تو بڑے فیسینیٹ ہوں گے دیکھ کے جیسے ہمارے یہ نیچرل جو ہمارے ہائی ڈائٹس ہیں سارے جو آپ نے ہنزہ آگل دلتستان کا ذکر کیا سکردو کی علاقے ہیں اور یہ مکلام کی پہاڑ ہیں ایسے جیسے اس کوئی کہتے ہیں کہ سویزر نیاد ہے تو ان کو کوئی ایک کمبائنڈ کوارڈینیڈ ایفرڈ جو ہے پی سی بی کے ساتھ کچھ ہوتی ہے بڑا بڑا آپ کا ایک ایک اچھی تجویز کے دور پر میں اس کو لوں گا دیکھومنٹریز ہمارے پاس اویلیبل ہیں پورے جو پنجاب کے وہ ہم نے پر نمازی نہیں ہے ملک کو شیئر کرنے کا پلان تھا مختلف داروں کے ساتھ جیسے پی آئی اے کے کل ہم نے ان کے ساتھ ایک بات کی اور ایک موعدہ سائن کریں گے پی آئی اے کے جتنے بھی جہاز میں ہماری ڈاکومنٹریز چلیں گے بسوں میں چلیں گے ڈائبوں میں ادھر ادھر تو ایسے ہی ڈاکومنٹریز کو ہم بجوا دیں گے ٹی سی بی کو بھی لیکن بککن اس کی کلپس چلاتے رہے ہیں بڑی چی پچلیز ہیں دوسری بات ایسے آپ نے بھی بتایا کرونا سے کافی ہمارا تولیر ہے پوری دنیا کا افیکٹ ہو رہا ہے ہمارا بھی پوری دنیا کا افیکٹ ہو رہا ہے اب جس طرح عید آرہی ہے تو تقریباً لوگ عید باہر مناتے تھے کوئی مری چلی آرہی تھے پہاڑی راکومنٹ سائج ہو جائے اب جس طرح پابندی ہو جائے گی ساری انٹرڈیسٹک مومنٹ ساری بان ہو جائے جس طرح ہم باہر کے ملکوں میں تجازید ہوتی ہیں کہ جہاں فرونہ ٹیسٹ کرا کر جائیں کچھ آپ ایسے تو پرمیٹ سسٹم نہیں کر سکتے جس طرح کچھ ہوں فرمیٹ دینا شروع کریں اور لوگ اپنا لے کر آئیں کوویڈ ریبورڈ لے کر آئیں پھر وہاں جائیں اس طرح کریں تاکہ کچھ نہ فرونہ پر چلتا رہے کام بھی اور آسانی کے ساتھ لوگ اس کو انجائے کر سکتے ہیں سار اگر ہم پاکستان کی پاپلیشن کو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم فیلٹر کرنے کا ہم کیا میکنزم بنائیں کہاں پہ ہم ان کے ٹیسٹ اس کو دیکھیں اور کیا کچھ کریں پھر ایک چیز آپ اور یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے کہ تھوڑی سی اس معاملے میں کیا رہس ہے ابھی کچھ ماسک پہنے لوگوں نے شروع کر دی ہیں ورنہ بھی ماسک بھی نہیں پہنا کرتے تھے تو پھر اس طریقے سے ہم ان کو مطلب اگر ایک دفع ہم نے فرز کریں کہ ہم نے کووڑی دیکھ بھی لیا ایک دفعہ وہاں پہ لے بھی گئے تمام جگہوں پر تو جو وہ کنجسٹ کی جگہیں کریٹ ہو جاتی ہیں یہ ایک ہاتھ سپاٹ ہی بن جائے گا میرے خیال ہے کہ گورنمنٹ اس پہ اس حوالے سے اس پہ ضرور دیکھیں اچھا ہمارے آسیم یہ بھی ہوتا ہے کہ میں بہت شوق ہوتا ہوں میں عذاب کشیمن بھی کافی بیلیز میں گیا ہوں وہاں جاکے پرابلوں ہوتا ہے بھی جائیں بھی جائیں بھی جائیں بہت سی بیسک فیسیلٹیز ہوتی ہیں جیسے ٹوائلٹس بگرہ ہوتے ہیں اچھے ہوترز ہوں کھانا بندہ اچھی طریقے سے کھا سکتا ہو اور سیکیورٹی کا بھی یہ بہتر انظام ہونا چاہیے یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جیسے آپ کے ٹیلی فون سسٹم ہوتا ہے یہ ہمارے ہیں بہت اس پہ توجہ دیتی میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اگر وزیراعظم پاکستان آپ کو ذمہ داری تفریز کرتے ہیں تو کیا آپ کے چیلنجز ہوں گے کن چیزوں کو آپ زیادہ تر ہائیلائٹ کریں گے جس سے کہ پاکستان میں ٹورزم کو پھروں گے سر دیکھیں تین چار چیزیں ہیں مری ایٹین فیفٹیز میں بننا شروع ہوا تھا اور بطور کیپٹل بناتا انگریز دور کا اور آج یہ بہت بڑا ٹوریسٹ ہب بن چکے پہلے نمبر پر تو میں یہ چاہوں گا کہ پورے پاکستان کے بیچ میں جگہ ایڈینٹیفائی کی جائیں ان کی فیزیبیلیٹی سٹیڈیز کی جائیں ہوریزنٹلی یعنی کہ چند ایک ناران کاغان اس طرح کی جاؤں بجائے نئی بہت ساری جگہیں اور پھر اس کی فیزیبیلیٹی کروا کہ پرائیوٹ سیکٹر کو یہاں بلایا جائے پرائیوٹ سیکٹر کے ذریعے ان کی گروہ کروایا جائے ایک چیز ہے پرائیوٹ سیکٹر کو لانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی پروڈیکشن کی بھی اور وہ تھوڑا فسیلیٹیٹ کرنے کی بھی ہم پروڈیکٹ کرسکیں اپنی اچھی چیز کو اچھی طریقے سے مارپیٹ کرسکیں اپنی کہ یہ ہے ہمارے پاس پروڈکٹ اور اس کی اتنا اس کس کو اوپا دوسرا چھوڑی ایڈنسٹریٹیف ہرڈلز آ جاتی ہیں نو سیز لینے میں لائسینس لینے میں میں یہ مطلب چاہوں گا کہ کوئی ایسا سسٹم ہو جائے ایک دن کے اندر تمام اینو سیز لے وہ تمام اپنا کام کرنے کی پوزیشن بھی چھوڑی مجھے یہ بھی دیکھے بہتر بڑی ہے ہم جوانی سے بڑھاپے کے سرپ میں کغرب رکھ کے ہیں مری میرے کی وہ ہوتل ہے فائی سٹار آ رہے ہیں لیکن اس طرح کے فائی سٹار ہوتل کئی جوگر بن سکتے ہیں ہنزا میں پنجراہب میں اینکل پاس پاس جہاں بھی کالام میں یہ اس طرح پوزیشن بھی ممکن ہو سکتا ہے آپ کو ایٹھ دس سال کسی کو ٹیکس امنٹی رہنے کے لئے آپ مجھے یہاں بنائیں اور اس کے دس سال تک آپ کا اس کے بعد رکارڈنی اتراف نہیں ابھی چیزیں بننی شروع ہوئی ہیں ماضی میں اس لئے کام نہیں ہوا کہ ماضی میں ٹورزن کو بھی فوکس رہا ہی ہیں ابھی چیزیں سسٹمائز ہیں اور اسی وے میں جا رہے ہیں اسی مہینی میسیجی ان بچوں کے لئے جو سی اس اس کرنا چاہتے ہیں ان کو رول موڈل کے دور پر کیا سر میرا میسیج ایسے لوگوں کے لئے سی اس اس کے طرف آ رہے ہوں بسی کلی یہ ہے کہ سی اس اس سوچنے سے یا خالی اس کی خواہش کرنے سے یہ کبھی بھی بھی نہیں ہوگا بہت ساری اسٹمائزوں ہیں وہ پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ سی اس اس کیا ہے کیسے ہوتا ہے ایک بند سے گائیڈ آئی لیں گے ایسے کبھی سی اس اس نہیں ہوتا اب جذر فیصلہ کر لیں کہ یہ سی اس اس کرنا ہے کروزن کلم کتاب پکڑیں اور اس راستے پر چل پڑیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب آپ راستے پر چلیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آنی ہے آپ کبھی ان کو پہلے سے اڈوان سے سمجھو سیکھ سکتے ہی نہیں ہیں مزید میرا سر یوگیوب چینل ہے سی اس اس ڈاٹ کام کے نام سے سی اس اس ڈاٹ کام ساتھ آسم رضا لکھ دیں اب ایسے سی اس ڈاٹ کام کر لیں اس پر کوئی ڈیڑھ دو سو میری ویڈیوز ہیں ڈاڈنس کے حوالے سے وہ گرسٹرپرنٹس دیکھیں انہوں نے فائدہ ہوگا بہت شکریہ آسم آپ کی آمد کا ناظرین یہ تھے آسم رضا جن کا تعلق 38 کومن سے تھا اور یہ جنرل مینیزر کے فرائے سے انجام کر رہے ہیں منجاب ٹولیزم میں اور ایم ریلی انسپائرڈ مجھے بڑا ان سے بیار بھی ہے محبت بھی ہے یہ ہماری علومنائی کے بڑے دس قسم کے اگریسیو بیٹس میں بھی ہیں ان کو جب کھیلتا ہو دیکھتے ہیں تو مدہ آتے ہیں تو آئی ہو پکے آپ کو ایک ایک بھولاں پسند آیا ہوگا نیکسٹ ڈیمان تک اجازم دی جی اللہ حافظ